اس کے بارے میں فرمائیے گا کہ یہ کیسے پروسس ہوتا ہے کہ ایک انسان جب اللہ کے سامنے توبت آئے بہتا ہے نادم ہوتا ہے اور روتا ہے تو کیا اس کے ساتھ اس کی روح بھی روتی ہے اور وہ بھی نادم ہوتی ہے اس وقت اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سمارے اصل میں تو روح ہی روتی ہے جسم تو اس کا ایک ذریعہ بنتا ہے اس روح کے رونے کو ظاہر کرتا ہے اصل میں تو روح ہی روتی ہے اب روح روتی ہے تو آنسو آنکھوں سے بہتے ہیں روح روتی ہے تو انسان مو سے گر گراتا ہے ملاکہ جسم میں روح نہ ہو تو جسم زمین پر پڑا ہوا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے نہ بول سکتا نہ دیکھ سکتا ہے اصل میں اندر روح سارا تصرف کرتی ہے تو جسم ایک ذریعہ بنتا ہے اس تصرف کے اظہار کا اظہار کا ذریعہ بنتا ہے جیسے آپ جو لورڈ سپیکر ہیں اب لورڈ سپیکر مائک موم پر رکھ کہ آپ جب بولتے ہیں تو آواز اتنی انچی آواز جاتی ہے تو اصل وہ جو لورڈ سپیکر نے آواز کو انچا کر کے پیش دنیا کو کر دیا لیکن بول وہ نہیں رہا بول تو آپ کا اصل مورا ہے بلکل اس نے اصل روح جو پیچھے تصرف کر رہی ہے اس آنکھ کی کھڑمی کھڑکی میں سے روح دے کر رہی ہے کان کی کھڑکی میں سے روح سن رہی ہے زمان کی کھڑکی میں سے روح بول رہی ہے اسی طریقے سے جب توبہ کرتے ہیں روتے ہیں گھڑ گھڑاتے ہیں تو روح اصل میں روتی ہے وہی گھڑ گھڑاتی ہے اور وہی توبہ مانگتی ہے لیکن جسم جو ہے اس چیز کو ظاہر کرتا ہے اظہار کا ذریعہ بنتا ہے اور روح گھڑ گھڑاتی ہے تب ہی اللہ تمارک وطار روحی کو پاک کرتے ہیں جب توبہ کو قبول کرتے ہیں تو انسان کو قبولیت توبہ کی باز وقت تسکین حاصل ہوتی ہے تو تسکین روح کو حاصل ہوتی جسم کو تو نہیں انسان کا دکت ہے میری روح ٹھنڈی ہو گئی رونے کے بعد انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے الحمدلہ میں روح کے توبہ کر لی مجھے یقین اللہ نے معاف کر دیا ہوگا تو روح کو تسکین پہنچتی ہے تو روح ہی روتی ہے روح ہی تسکین پاتی ہے تو حضرت اس سے تم پر یہ ایک فارمولا نکال سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو جتنی نیکیوں میں لگا ہوا ہے وہ گویا کہ اس کی روح اس کو اکسا رہی ہے ان نیکیوں پہ کرنے کے لیے یہ بلکل بلکل روح جو ہے وہی اصل میں سارا محرک جو ہے روحی ہے روحی سارا محرک ہے جسم تو ایک ذریعہ ہے روحی سب محرک سارا کام وہی کر رہی ہے جیسے انجن جو ہے وہی گاڑی کو چلا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور گاڑی دوڑ رہی ہے انجن اگر خراب ہو جائے تو گاڑی دوڑے کی چلے گی نہیں حالانکہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے انجن اس اندر سے روح جو ہے یہ وہ بنیاد ہے یہ اکساتی انسان کو سوچتا ہے انسان گر گر آتا ہے روتا ہے جو توجہ کرتا ہے اور تب ہی وہ یزکیم جو ہے اس کی حقیقہ روح کی صفحہی ہے جہاں جہاں ابی اکرام علیہ السلام یہ روحی کی صفحہی کرتے ہیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظائف عربہ میں سے ایک جو وظیفہ ویزکیم کے تذکیہ نفس وہ روحی کو پاک کرنا ہے تو روح جب پاک ہو گئی تو ظاہر کہ روح جب پاک ہو گئی وہی پاکی کا اظہار جسم کے ذریعے سے انسان سے ہوگا زبان سے تصویحات خدا کی یاد ہوگی آنکھوں سے توبہ کی نظام کے آنسو بہیں گے اور کانوں سے خدا کا قرآن اور پیغام سنے گا تو گوئے کہ وہ اسی کے ذریعے سے تو اصل جب وہ روحی ہے وہی محرک بنتی ہے اور وہ انسان کو آگے بڑھاتی ہے